پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکنِ قومی اسمبلی آمل لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ دانیہ بیبی نے شادی کی تین ماہ بعد دی شور سے علیدگی کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا ٹی وی اینکر اور سیاسدان آمل لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ نے بھاوٹ پور ڈیویزن کی فیملی کورٹ میں تنسیخی نکاح نان نفکہ اور حکمیر کا دعویٰ دائر کر دیا درخواست کے مطابق حکمیر ایک عدد کوٹھی گاڑی اور زیورات کی کل مالیت گیارنگ کروڑ اکاون لاکھ روپے ہے یاد رہے کہ عامل لیاقت حسین نے اپنی دوسری اہلیہ دوبہ آمیر سے علیدگی کے بعد لودرنگ کی رہشی اٹھارہ سالہ دانیہ بیبی سے روان برس فروری میں تیسری شادی کی تھی تنسیخی نکاح کے لیے دائر درخواست میں کہا گیا کہ عامل لیاقت نے میرے والدین کو سبز باگ دکھا کا رشتہ حاصل کیا اور کہا تھا کہ میں شادی کے بعد مدیعہ کو ایک علیدہ کوٹھی کار اور ہر قسم کی آسائش دوں گا درخواست میں کہا گیا کہ ابتدا میں عامل لیاقت کا رویہ اچھا رہا لیکن بعد میں خراب تر خراب ہوتا چلا گیا اور تشدد کرنا ان کا معمول بن گیا والین کی عزت کی خاطر ہر ظلم اور ستم برداشت کرتی رہی عامل لیاقت کی تیسری ایلیہ دانیہ بیبی کی جانب سے دائر درخواست میں عامل لیاقت پر نشہ کرنے کا الزام بھی آئیت کیا گیا عامل لیاقت آئیت کی نشہ کے علاوہ دیگر نشہ بھی کرتے ہیں مدیعہ کو تشدد کر کے نشہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر مردوں کے سامنے آنے کو کہتے ہیں درخواست کے مطابق مدیعہ کو نامناسے ویڈیوز بنانے پر بھی مجبور کرتے رہے انکار کرنے پر پانچ پانچ روز تاکہ کمرے میں بند کیا رکھا ناظرین مزید خبروں اور مختصار معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا آپ کو کم بتایا جا رہا ہے میں بہت زیادہ برا ہوں